انشاءاللہ اور ان کے پاس کسی بھی طرح کا ثبوت سر نے اکات کر سے پہلے کا آئے ہم کے کیس کو آسام کے اندر بھی لڑیں گے اور اللہ نے چاہا تو ہم ان کے کیس کو سفرم کوکس کے اندر بھی لڑیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کے اندر مسلمانوں کو شانت رجنا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے ہوم منسٹر ایک بہت بڑی ذمہ دار شخصیت ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دروازے کھرے رکھے ہیں لوگ اپنے اپنے ثبوت کو پیش کریں جن کے ثبوت قابل و قبول ہوں گے ہم ان کو نارسی کے اندر داخل کریں گے جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر جو کچھ کر سکتی ہے ان کی مدد کر رہی آئے ہم نے جگہ جگہ اپنے کینٹ بنانے کا پروگرام بنایا آئے جو آج ہی کل کے اندر تیار ہو جائیں گے وہاں لوگ رجوع کریں گے وہاں تک پہنچیں گے اپنے ثبوت کو پیش کریں گے ہمارے وقالہ ہیں جن کو ہم نے اس سلسلے کے اندر ٹرینڈ کر رکھا ہے اور اللہ چاہے گا تو ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ اس جنجال اور مسیمت سے نجات دلائیں گے پھر بھی اگر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں تو کوٹ کا دروازہ بلا ہوا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کھنٹایا اور ہم کامیاب ہوئے ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہم اس کے بعد بھی کامیاب ہوں گے اس لئے میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں کو نہ مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سلسلے کے اندر کوئی ہنگامہ کرنا چاہیے